ملٹری کوٹس میں ٹرائل جاری تھا سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا اب سپریم کورٹ جب سٹے ویکیٹ کرتی ہے یا جو بھی فیصلہ کرتی ہے لیکن جو انڈر ٹرائل رہے اب آپ کو مختلف عودوں پہ بھی نظر آ رہے ہیں پارلیمان میں بھی کچھ آگئے ہیں پھر ان کا کیا بنے گا دیکھیں پراسی صاحب یہ پھر بڑا انفورچنیٹ ہمارا جو انصاف کا ادارہ ہے اور ہمارا جو آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں ان کو پر ایک بڑا قویسچن بگ پھر سے بد گیا جو صبح گیارہ بجے چھے پڑھتے ہیں اور شام کو ساتھ بجے نو پڑھتے ہیں اسی کو کہ یہ انپریسیڈیٹ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو نو مہین میں مطلوب ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کو آپ نے دو بریٹ کرنے کی یاد دی دی الیکشن لڑنے کی جاد دے دی اور اب اس میں سے ایک ہمارا سی ایم بھی بد گیا ہے کے پی کے کا تو آپ جب نو مہین کو آپ ایک سی ایم کو آپ نے سی ایم بنا دیا وہ وانٹڈ ہے نائی دو بے میں تو باقیوں کو آپ نے کس کھاتے میں بد گیا ہوئے دنبر ایک سوال ہی اٹھے گا دنبر دو یہ ہے کہ قانون اس کو وانٹڈ کو لینے جائے گا سی ایم کو جب سی ایم کو لینے جائے گی پولیس فورس تو ایک پولیس فورس اس کی پروٹیکشن کے لیے گھڑی ہوگی ایک پولیس فورس کو لینے آئے گی اس کی مدد کے لیے آپ سیول آرم فورس کو بلائیں گے جیسے ریجز اور ایف سی ہوتی ہے جب وہ آئے گے تو کیا ہوگا خون بہے گا تو یہ خوفناک منظر آپ کو نظر آ رہا ہے خوفناک منظر بنایا گیا ہے اس خوفناک منظر کو پیڑ کیا گیا ہے خوفناک منظر کو پیش کیا گیا ہے اس کو ایمبلیمنٹ کرائے گیا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی مطلب کوئی بھی پی ٹی آئی کہو نون کہو کاف کہو پیپلس پارٹی کہو کسی کا بھی خون بہے ہمارے اپنے لوگوں خون بہے خون جائے ایک ڈراب بھی گرے تو تکلیف دے عمل ہے سنسیبلیٹی پریویل کرنی چاہیے اکلبندی سے آگے جائے آپ کو کئی دفعہ پیچھے دو قدم بڑھ کے پھر تیاری کر جا گیا ہے یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں میں تو پی ٹی آئی سے کہہ رہا ہوں اور کس سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ارسٹ ہو رہے ہیں آپ نے گورنمنٹ کو بھی اب جو گورنمنٹ ہے اچھی ہے بری ہے وہ گورنمنٹ ہے چھولے کھانے سے آئیے فورٹی سیمن سے آئیے فورٹی فائیب سے آئیے اٹھارہ کے طریقے سے آئیے رینڈ آئیے نماز پڑھ گی آئیے یہی ہے اب اب اس کا ماتب اور تکلیف تو ہم برداش کریں گے لیکن بہت عرصہ برداشت نہیں کرنی کیونکہ اس کے آنے والا وقت اچھا آ رہا ہے پاکستان کے لیے جب آپ سب ایک ہی دفعہ میں آپ سب سے نجات پا لے گیا یہ آخر اقتدار لوگ کا آج بھی پاکستان میں آپ ففٹی پرسینٹ پرابلمز انریسٹ ایک بچینی جو پاکستانی کے اندر میں کہتا ہوں غریب آدمی شاید بھوکا بھی رہ لے گا بجلی کے مل ٹرپل بھی دے دے گا پیٹرول ٹرپل بھی پرائزز دے دے گا اگر یہ ساری شکلیں ہٹا دیں